السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کے سوال آ رہے ہیں زمن میں کہ ہندوستان میں یا دنیا کے مختلف مقامات پر رات کے وقت یا مختلف اوقات میں ازانیں دی جا رہی ہیں لوگ اپنے گھروں سے ازانیں دے رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کے درمیانے کے اختلاف بھی موجود ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ثابت ہے تو اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وبا کی صورت میں ازان دی جائے تو وبا میں ازان کی شرعی حیثیت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذنا فی قرية آمنہ اللہ من عذابہ فی ذالک اليوم جب کسی بستی میں آزان دی جائے تو اللہ تعالی اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے اب چونکہ اگر مسجدوں میں آزانیں بند ہیں تو اسی لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں معمولات میں شامل کر رہے ہیں اور یہ روایت جو ہے المعجم الكبیر میں آتی ہے مرویات انس بن مالک میں موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ 257 حدیث نمبر 746 اور یہ جو ایڈیشن ہے یہ مدبوع المکتب الفیصالی بیروت اس ایڈیشن میں یہ موجود ہے علاوہ ازین اسی کو بیس بنایا ہے کہ آپ اگر فتاوہ رزویہ پڑھیں جلد نمبر پانچ جو کہ مدبوع رزا فاؤنڈیشن لاہور تو بہرحال اس میں آپ کو اسی کو بیس بنایا گیا ہے کہ وبا کے زبانے میں آزان دینا ایک مستحب عمر ہے اور امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وبا کے زبانے میں آزان دینا مستحب ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر پانچ صفحہ 370 اگین یہ مدبوع رزا فاؤنڈیشن لاہور والی اسی طرح بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر حصہ نمبر سوم صفحہ 466 اس کا جو مدبوع ہے مکتب المدینہ کراچی اس میں بھی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو مل جائے گی کیونکہ اس وبا کی وجہ سے خوف و حراس پھیلا ہوا ہو جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان اور گھبراد کا شکار تو ان حالات میں آزان کیا کرتی ہے کہ سکون دیتی ہے دل کو اور خوف و حراس کو دور کرتی ہے اگر آپ آزان کے الفاظ پر غور کریں تو یہ آپ کے اندر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اللہ کی تکبیر بیان کرتی ہے اور کلمہ طیبہ کی یاد دلہ دہانی کراتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی طرف آپ کو ایک دفعہ پھر ذہن آپ کا لاتی ہے اچھا امام ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت ابو خریرہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے تو انہیں گبرات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر آزان دی حلیت الاولیاء میں مربیات عمر بن قیس الملائی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو سات نمبر ٹو نائنٹی نائن اور یہ مضبوع دار الكتاب العربی بیروت اسی طرح مصند الفردوس میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ سے روایت ہے مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمگین دیکھا ارشاد فرمایا اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں آزان کہے آزان غم اور پریشانی کی دافع ہے اس روایت کو باب العزان میں جلد نمبر دو صفحہ ون فورٹی نائن پر اور یہ مضبوع ہے مکتب امدادیہ ملتان سے تو لہٰذا مسلمان جب یہ جو عمل کرتے ہیں کہ گھروں میں آزانیں دیتے ہیں اور اب تو ایسی ایپس ماشاءاللہ موجود ہیں کہ اگر آپ کے ایپ میں آزان کا وقت سیٹھ ہو تو وہ خود ہی آپ کے گھر میں آزان کی آواز بلند ہو جائے گی آپ اس کو سائلنٹ پر نہ رکھیں آپ اس کو فل آزان پر رکھیں کہ جب آزان کا وقت ہو وہ آپ کا سیل فون خود ہی آزان دینے لگے گا اسی طرح کمپیوٹرز پر بھی ایسی ایپس انسٹال ہو سکتی ہیں اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو دن میں پانچ وقت اگر مسجدوں سے آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کی فون کی ایپس اور کمپیوٹر کی ایپ ان سے آزانیں بلند ہو جائیں گی تو نماز کے وقت میں آزان دینا وہ بھی ثابت ہے اور ان روایات کی روشنی میں نماز کے وقت کے نماز کے وقت کے علاوہ بھی آزان دینا کیونکہ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو والی روایت میں نماز کا وقت تو نہیں تھا اسی طرح جو پہلی حضرت انس ابن مالک والی روایت ہے کہ جب کسی بستی میں آزان دی جائے تو اس میں تعین بھی نہیں ہے نا کہ نماز ہی کے وقت والی آزان تو اسی طرح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام والی روایت جو ہے اس میں بھی کوئی نماز کے لیے مختص نہیں کیا گیا تو اسی لیے ان سیچوئیشن میں علماء اہل سنت کے نزدیک آزان کا دینا یوں چائز ہے گو اس میں بعض حضرات اختلاف کرتے ہوں گے اختلاف اگر فقی اختلاف ہے تو اسلام میں اس کی جگہ موجود ہے گنجائش موجود ہے لیکن فقی اختلاف پر کسی کے بارے میں یہ سٹیچمنٹ دے دینا کہ بھئی یہ تو بدد ہے یہ ایک ہمارے ہاں ایک عجیب رواج پا گیا ہے کہ جو میں صحیح نہیں سمجھتا وہ بدد ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے علماء کے نزدیک یہ چیز اس میں رائج نہیں ہے لیکن اس کو بدد کہہ کے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی کے عمل کو بدد کہہ دینا اور جبکہ وہ حدیث رسول پیش کرتا ہو یہ آپ اپنی آخرت کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں تو اسی لیے بڑا کیرفل رہا کریں یہ لفظ بدعات جو ہے نا وہ اتنی لوز لی نہ استعمال کیا کریں اور فقی اختلافات میں ضروری نہیں ہے کہ ایک فقہ اگر ایک عمل پر ہو اور دوسری فقہ اس عمل پر نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جو کر رہی ہے وہ بدد کر رہی ہے خیر بہالحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے وقت ہے کہ ہم استغفار کریں آپس ان معاملات میں نہ علچیں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اس مسئلے کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے جلد حل فرمائیں السلام علیکم